بسم اللہ الرحمن الرحیم فیملی فوڈ سیکریٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر رحمت کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو رمضان سپیشل ہے جی رمضان چل رہا ہے آج ہم آپ کے لئے سپیشل دال لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے ہری ہری مونکی دال تو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک پین میں اوئل لیا ہے دو چمچ اوئل ہے اوئل ہمارا گرم ہو جائے رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ سبزیاں کھائی نہیں جاتی تو کبھی کبھا انسان کو ٹیسٹ پر چینج کرنا چاہے تو ہم آج دال بنا رہے ہیں تو اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم اوئل میں ڈالیں گے دو پیاس جو ہم نے کٹنگ کی ہوئے تھے یہ ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں ہمارے پاس پانچ سے چار سے پانچ ہمارے پاس گرین مچے ہیں جن کو ہم نے اندر سے کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں ٹکل لگا لیا جسے کہتے ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے جی ہم نے پیاس کو لائٹ براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو رہا ہے مچوں کو ہم نے اس لئے شامل کیا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے جب آپ دال کے ساتھ ایک گرین مرچ لیں گے تو بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ آئے گا آپ چاہیں تو اسے کٹنگ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ثابت ہی اچھی لگتی ہیں اور اس کو درمیان سے کٹ اس لئے لگایا ہے تاکہ یہ اندر سے فرائی ہو جائے کیونکہ اکثر مرچیں بہت زیادہ جلن پیدا کرتی ہیں مطلب کڑوی ہوتی ہیں تو اس سے اچھا طریقے سے بھون ہو جائیں گے پیاز ہم لائٹ براؤن کریں گے پیاز ہمارا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اسے میں ایک چما چدرک لیسن کا پیسٹ آریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لئے سے بھونیں گے تاکہ ازرک اور لیسن بھی اس میں اچھا طریقے سے مکس ہو جائے ہاں جی تو اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لال میریش اپنے ٹیسٹ کے اکانڈنگ آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمک شامل کریں گے اب جتنا چاہے اس میں نمک جو مسالے ہیں وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی حل دی اور اسے اب ہم اچھے سے ہلائیں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے اس لئے اسے ہلائیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ہمارے پاس ایک قدر کٹنگ کیا ہوا ٹیماتر ہے چھلکے اتار کے ہم نے اسے کٹنگ کر لیا تھا اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ جو ٹوماتر ہے وہ بھی اس میں مکس ہو جائے اچھے طریقے سے جی تو مسالہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس گرین ڈال سے ثابت ڈال ہوں ہم نے اسے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا ایک گھنٹے کے لئے اب وہ ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اسے رات پر بھگو کے رکھ سکتے ہیں ہم نے اسے ایک گھنٹے کے لئے گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا ساری ڈال اس میں شامل کریں گے اچھے طریقے ساپ کر لیں بہت ہی مدے کی یہ گرین ڈال بنتی ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے پکانا تو نہایا تھی ہاں ساانا دیکھیں بس کچھ مسالیں اور ڈال ہماری زیادی منٹا میں تیار ہو جاتی ہے رمضان ہے رمضان میں کچھ سپیشل ہو ڈالیں ہوں غزائیت بڑھے ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے ڈالیں کھانے سے اس لئے ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ڈال میں شامل کریں اب ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے اچھے طریقے سے بھونیں گے پانچ سے دس منٹ ہم نے اسے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں اور اسے دم پر رکھیں گے تاکہ دال جو ہماری اچھے طریقے سے گل جائے زیادہ بھی نہیں ہم نے اسے گلانا تاکہ کھیری بن جائے بس نورمل سی ہرکی سی آنچ کر کے اب ہم اسے رکھیں گے ہرکی سی آنچ کر کے اور پانچ منٹ بعد ہم اسے دککن اٹھائیں گے جی تو یہاں پر میں نے اسے دم پر رکھا تھا اور اب میں اسے دم سے اٹھاؤں گی اور چیک کروں گے اور یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جو پک چکی ہے بن چکیا اور اب میں اسے ہرا دھنیا شامل کروں گی اسے میں ہرا دھنیا شامل کروں گی اور اسے میں اچھے سے مکس کروں گی اور جی تو دال ہماری جو اچھے سے ہو گئی ہے تو اب ہم اسے سب کریں جی تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جو ہری دال ہے ہری مونگ دال وہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے میں چاہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو لازمی سے لازمی سبکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے میں لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور نیکس ویڈیو کے لیے ہمیں دیجئے گا اجازت تینک یو فور راچنگ اللہ حافظ